جس طرح کا اس سال بجٹ کو ملا ہے اور اس کی وجوہات ہے دیکھئے اس کے باوجود کہ پوریہ اس وقت دنیا کرونا کی لپیٹ میں ہے پاکستان کے اندر ہم نے اقریباً چار فیصد کی شرح سے جو ترقی حاصل کی اس کے نتیجے میں پاکستان میں عام آدمی جو ہے اس کی زندگی بہتر ہوئی ہے گیارہ سو ارب روپیہ ہمارا رورل ایکانومی میں گیا ہے جس کی وجہ سے ہمارے ہاں جو ٹریکٹرز ہیں ان کی فروخت میں چونسٹھ فیصد اضافہ ہوا جو پیسٹیسائیڈز ہیں جو خاد ہیں ان کی فروخت میں اضافہ ہوا موٹر سائکلوں کی فروخت میں اضافہ ہوا اور اس ترقی کے سمرات ہیں کہ اب ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے اس سال کا وہ نو سو ارب روپے کے لگ بگ ہے اور جو سوبوں کا شہر ہے وہ بھی ستائیس فیصد کے قریب ہوگا یعنی آپ دیکھیں کہ اس حساب سے سندھ کو تقریبا سات سو ساڑھے سات سو ارب روپیہ اس سال جو ہے وہ وفا کی حکومت دے رہی ہے اب امید ہے کہ اس سال جو ہماری سندھ کی حکومت ہے وہ کوئی پیسہ عوام کی اوپر بھی لگا دے گی کیونکہ ابھی تک جتنا پیسہ ان کو ملتا ہے پچھلے سالوں میں آپ دیکھیں کوئی تقریبا وہ سالوں میں پندرہ سودہ سو ارب روپیہ جو ہے وہ گورہ سندھ کو ملا ہے لیکن وہ ہمیں نظر نہیں آرہا کہ وہ سندھ میں پیسہ کہاں گیا انیس سو نوے سے کراچی میں رینجرز ہے سندھ حکومت اپنی پولیس خود نہیں بنا سکی آپ اندازہ لگائیں کہ جو بنیادی انسٹیوشنز ہیں بیلڈ کرنے کے وہ بھی سندھ حکومت میں بیلڈ نہیں ہو سکے اور اس کی وجہ سے ایک عام جو آدمی ہے خصوصاً جو ہماری بڑی عبادیاں ہیں کراچی کے لوگوں لوگ جو ہیں وہ شکوا کرتے نظر آتے ہیں کہ ہمارے مسائل حل نہیں ہو رہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سندھ حکومت ہے وہ یہاں پہ پروینچل فائنس کمیشن نہیں ہو رہا اور یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے کہ اس کا حق کا جو پیسہ ہے وہ بہانی مل رہا گوٹکی کو دیکھئے گوٹکی جو ہے وہ سب سے زیادہ سندھ کا جو ایک پیسہ ڈریکٹ پیسہ جو تیل اور گیس کی رویلیٹی میں آتا ہے وہ گوٹکی بدین کی حصے میں آتا ہے لیکن آپ ان کی حالت دیکھ لیجئے تو بیری نظر میں جو ہمارے ہاں آرٹیکل ون فوٹی ہے جو اپلیمنٹ نہیں ہو رہا سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ کراچی میں جو ڈریکٹلی الیکٹرڈ میئر آئے اس کو جو پرائنچل فائنس کمیشن سے اس کو پیسہ جائے اور وہ کراچی کے لوگوں کے اوپر ڈریکٹلی پیسے خرچ کر سکیں اگر ہم مراد علی شاہ صاحب اور کمپنی کے اوپر بیٹھے رہے تو اگلے بھی سالوں میں کراچی اور سندھ میں ترقی جو ہے وہ ناممکن ہے جب تک یہ نظام تفدیل نہیں ہوگا جب تک ہم اس میں سٹرانگ اور باقی سبوں میں بھی لوکل گورنمنٹ کی ضرورت ہے لیکن جو ضرورت سندھ میں ہے لوکل گورنمنٹ کی وہ کسی اور سبے میں اتنی نہیں ہے جتنی یہاں پہ ہے کیونکہ اینوملی کریئٹ ہو گئی ہے یہاں پہ بہت بڑا جو ٹیکس کا پیسہ ہے وہ کراچی سے اور کراچی میں ہماری یہ جو ترقی کی شرح ہے جو چار فیصد ہے یہ اس وقت ساڑھے چار پانچ میں کو بھی کروس کر گئی ہوتی اگر سندھ میں حکومت پی ٹی آئی کی ہوتی کیونکہ کراچی جب تک اس طریقے سے اس کو ہم اپنے مواشی اس کہیے کے پیے کے ساتھ کراچی کا پیہ نہیں جڑتا اس وقت تک ہماری معیشت کو وہ طاقت نہیں مل سکتی جو ملنے چاہیے انفورچنٹی بدقسمتی سے کراچی کے اوپر ایک ریٹروگرسیف گورنمنٹ ہے ایک ایسی حکومت ہے جس کی پسپاندہ سوچ سوچ ہے کوئی اپنے ہلکے کے لوگوں کو داروں میں لگا دو ان کا بیڑا گرک کر دو کوئی ہر کام کا آپ دیکھئے کہ جتنی اس وقت سکیمیں جو ہیں ملک کے ماکی تمام علاقوں میں اپروو ہو رہی ہیں بڑی کنسٹرکشن کے پروجیٹس وہاں پہ آ رہے ہیں یہاں پر کراچی میں کوئی نئی سکیم منظور نہیں ہو رہی انڈیویجیول ٹھیکے دار یہاں پہ تنگ ہے ہر جدہ کے اوپر اس کو پیسے دینے پڑتے ہیں ہمارا جو شہری ہیں وہ تنگ ہیں صبح نکلتے ہیں سڑکیں خراب ہیں پروینشل پرابلم ٹرافک لائٹس کام نہیں کر رہی ہیں پروینشل پرابلم ہے ہاسپیٹل صحیح نہیں ہیں پروینشل پرابلم ہے سکولوں میں جو ہے پروینشل پرابلم ہیں سو یہ ہمیں یہ مسائل جو ہیں ان کا ادراک ہے لیکن اس کی نظام کی تبدیلی کے لیے صحیح کرنی پڑے گی میں سپریم پورٹ سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ آرٹیکل وان فورٹی ایک جو اپلائے کریں اور اگر آپ نے اپلائے نہیں کیا جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے سپریم پورٹ کی کہ وہ آئین جو ہے وہ لاغو کریں تو یہ جو سندھ ہے اور کراچی جو ہے یہاں پہ جو سیچویشن ہے وہ غراب ہوئی صاحب یہ بتا دیں یہ بتا دیں یہ بتا دیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کی طرف سے کہا گیا کہ وفاق جو ہے ایسٹ انڈیا سمپنی ایسٹ آئی ڈی سیل کا انہوں نے ذکر کیا کہ اس کو تو فن دے رہا ہے اور ہمیں سپاہ یکمت دے رہا ہے ایک یہ بات دوسرا ایک سو باٹھاٹ عرب کا پیکنٹ کہا گیا یارہ سو عرب روپے کا وعدہ وزیراعظم نے کیا گرین لائن پروجیکٹ وہی کا وہی بڑا ہوا ہے تو کراچی پہ کب تو کسی شہریوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے بنیادی ذمہ داری پینے کا پانی دستیاب کرنا جو ہے ہاں تو جو ساتمہ ساتمہ بدتری شہر ہو گیا ہے ایک ورنمیس کے لئے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے ہم مراد علی شاہ صاحب کو اور ان کی پارٹی کو ذمہ دار ہی ٹھرائیں گے ایک اور امپورٹنٹ بات جو بڑی انفورچنیٹ ہے دیکھئے ذنفکار علی بھٹو شہید نے اور بینظیر بھٹو شہید نے تو کراچی میں کومپرس جماعتوں کے خلاف ایک سیسا پلائی دیوار اگر بنی تھی تو وہ ذنفکار علی بھٹو اور بینظیر بھٹو تھی یہ انتہائی بدقسمتی کی بات ہے کہ جب سے یہ پارٹی زرداری صاحبان کے ہاتھ میں گئی ہے انہوں نے اس کو ایک سندھی کومپرس پارٹی میں بھی بس پارٹی کو تقدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک محدود سوچ کے ساتھ انتہائی افسوسناک بیانات آتے ہیں کہ پنجاب جو ہے اور وہ بیان کسی چھوٹے کسی لیڈر کی طرف سے نہیں آرہا خود چیئرمن پارٹی کے کہتے ہیں پنجاب نے پانی چوری کر لیا آپ پنجاب آپ سے علیہدہ نہیں ہے پنجاب بھی وفاق کا ہے سندھی بھی وفاق کا ہے ہم پہلے پاکستانی ہیں بعد میں ہم اپنے اپنے سوپوں کے ہیں سو اگر آپ اپنی محدود سوچ رکھیں گے اور آپ کو تو میں گزارش کروں گا کہ پہلے زنفکار علی بھٹو اور بینجر بھٹو کی سیاست سے سبق سیکھیں اگر آپ نے کومپرس پارٹیوں کی سیاست کرنی ہے تو وہ تو یہاں پہ پھر پہلی لائن لگی ہوئی بھی بس پارٹی تو جگہ ہی نہ بنا سکتی بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ایک وہ پارٹی جس کی ایک نیشنل سیچر تھا اس کو ایک بدقسمتی سے انٹیریئر سندھ کی پارٹی بنا دیا گیا ہے اور اس کا ظاہر ہے کہ ہم تو نہیں چاہنگے کہ ایسا ہو ہم تو چاہتے ہیں وفاقی جماعتیں ہو اور وفاقی سیاست ہو لیکن یہ انفورچنیٹ اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ جو وفاق کا پیسہ ہے وہ اس وقت تک سو فیصد خرچ نہیں ہو سکتا جب تک سوبائی اتھورٹیز اس کے ساتھ نہیں ملیں گے چاہے وہ کیف فور کا پروجیکٹ ہے چاہے وہ آپ کا گرین لائن کا پروجیکٹ ہے جب تک پروینشل محکمے اپنے کام نہیں کریں گے یہ پیسے خرچ نہیں ہو سکے گے اسے لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت نے جو بھی پی ایس ٹی پی کا پلان کیا ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ میں جو ہمارا کیس ہے پی ٹی آئی نے فائل کیا ہوا ہے ہمیں اس پہ زور دینا ہوگا کہ یہاں پر ایک مقامی حکومتوں کا نظام لگایا جائے ڈائریکٹ میئر آنا چاہیے کراچی کا اس کو ڈائریکٹ فنڈنگ جائے وہ رسپونسبل ہو اپنے معاملات خوات بھائی ایسر اقبال یہ کہتے ہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کے بڑے اپلاتون بنے فٹتے ہیں لیکن ہمیں ٹیکنالوجی بڑھانے کی کوشش نہ کریں دیکھیں اقبال یہ ہے کہ ایسر اقبال صاحب وہ ایک سینئر آدمی ہے اور میں یہ کہوں گا کہ کبھی وقل کی بات بھی کر لیا کریں اور ضروری ہے کہ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے آپ اس چیز کو دیکھ لیں مثلا انہوں نے جو ای وی ایم کو مصرد کیا انہوں نے دیکھا بھی نہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ہے کیا سب پارٹیاں یہاں پر کیا کرتی ہیں ہم چاروں سال جو الیکشن ہوتے ہیں ہارنے والا کہتا ہے یہ الیکشن صحیح نہیں ہوا جیتنے والا کہتا ہے کہ نہیں یہ صحیح ہوا ہے ہم یہ کہتے ہیں اگر ہماری پروپوزرز غلط ہیں ہم نے قومی اسملی کے اندر ایک پورا بل جو انچاس طرح میم ہیں وہ ہم نے پیش کی اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ یہ ترامیم غلط ہے جیسے انہوں نے کہا کہ ڈیو ورسیس پاکستانیز کو ووٹ کا آق نہیں دینا چاہیے ہم کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے ہمارا اس کے اوپر موقف ہے باقیوں کے اوپر بھی وہ اپنا اپنا موقف دے دیں وہ کہتے ہیں الیکٹرونک ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے وہ بتائیں کیا ہونا چاہیے جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہو امران خان اپنا کوئی یہ نہیں کہ ہماری ضد ہے ہم تو کہہ رہے ہیں آپ پائیں ہمیں بتائیں آپ چاہتے کیا ہے لیکن یہ ہمیں گزیہ تو ختم کرنا پڑے گا نا کہ ہر دفعہ الیکشن ہوتے ہیں ہارنے والی پارٹی کہت یہ داندری ہو گئی ہے اور پھر اس کے بعد ہم ایک دوسرے کوئی شروع ہو جاتے ہیں سو الٹیمیٹلی الیکشن شفاف کرنے کے لیے آپ کو ایک صندیدہ ایفورٹ چاہیے لیکن بدقسمتی سے یہ اپوزیشن بہت زیادہ غیر ستیدہ آپ سمجھئے کہ یوں لگتا ہے ایوان کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ یہ کوئی ٹیپ پال سے کرکٹ کھیلنے والے بچے ہیں جو اپنی پاری لے کے بھاگنا چاہتے ہیں اور اس وقت اپوزیشن کا رویہ تقریباً ویسا ہی ہے آپ نے کل بھی دیکھا بجٹ میں جس قسم کا رویہ اختیار کیا اپوزیشن نے اور احسن اقبال صاحب نے اور باقی سارے لوگ وہاں پہ کھڑے تھے اس پہ شرم آتی ہے کہ آپ کیا کیس طرح کیا آپ کا شمچ ہے کہ وہ عجد زیادہ آپ یہ بتائیے گا آپ یہ بتائیے گا کراچی کا لکھ دیکھے آیا تو ایک کلپ چوہے تو اپنی حضورت میں چالی دومشنہ میں چالی دومشنہ میں جو بکتے ہیں کیونکہ دیکھیں گے لیکنی حضورت میں تیکیگیا صرف سکر پر ٹیپ پر ٹیپ پیلی بیرے شرم کی بھی بیشن کی بارت مخالف نالی بھی لگی تھے اس حوالے میں وفاق چاہتے دعا کرے گا ان ملکمان کے خلاف دیکھیں یہ میں آپ سے بتانا جاتا ہوں کہ یہی تو بدقسمت ہی ہے سیند کی حکومت خود قوم پرستی کی سیاست میں پڑ گئی ہے بیپس پارٹی تو ایسی کبھی بھی نہیں تھی میں اس پر زیادہ اس لیے بات کرنا چاہتا کہ میری خواہش یہ ہے کہ بیپس پارٹی کی ویڈرشپ اس کو ریالائز کرے اور دوبارہ وفاق کی سیاست کی طرح واپس سیند کے سیند کے قیدین بکرانی نے کہا ہے کہ یہ انفیسی کے بغیر بجٹ پیش کی گئی ہے جو سیند سے کبھی منظور کرنے نہیں دیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یوسف رضا گلانی صاحب کو یہ پتا ہونا چاہیے تو بہت سینے راج میں ہیں میرا تو بہت ان کا اعترام ہے سیند تو بجٹ پاس ہی نہیں کرتی بجٹ تو نیشنل اسمبلی پاس کرتی ہے تو یوسف رضا گلانی صاحب جو ہیں ان کو اچھی طرح پتا ہوگا شاید وہ مزاق کر پہلی بات تو یہ ہے کہ اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنا پالیسی بیان دے چکے ہیں میں قابینہ کی طرف سے پالیسی بیان دے چکا ہوں ہم کوئی نہ صرف یہ کہ ہم اٹے کسی قسم کے لیے جو ہیں وہ امریکہ کو دیر نہیں رہے ہیں اور اس کے علاوہ ہم نے جو سرولیس تھی ڈرونز کی وہ بھی ختم کرتی ہے اور اس وقت پاکستان کے تمام اٹے باق فضائیہ کی کنٹرول میں ہیں آپ نے سوال کیا کہ بجٹ جو ہے وہ پاس ہو جائے گا دیکھئے یہ پوزیشن جب سے حکومت بنی ہے فضل الرحمان صاحب تو میں خلقہ کوئی چھے آٹھ مہینے بعد دھرنا لے کے آگے نے تین سال ہو گئے ہیں ان کو یہ کہتے کہتے کہ اس دفعہ بجٹ پاس نہیں ہوگا اس دفعہ نو کانفیڈنس نہیں ہوگا ہر دفعہ آپ دیکھتے ہیں کہ بچارے کاغذ کے بینر لے کے کونے میں کھڑے ہوتے ہیں اور اگلے سات سال بھی انہوں نے یہی کرنا ہے دو سال یہ اور پانچ سال ابھی سے تو انشاءاللہ سات سال آپ کو یہ پوزیشن یہی کونے پہ بینر لے کے کھڑی نظر آگے ہاں صاحب جدید تکنیلوجی کی آپ بات کر رہے ہیں سب پر باکستان ٹی وی بی ایشتی تک ہوگا انشاءاللہ چودہ ادست کو ہم پورا پی ٹی وی ری وی بلکل نیا ری لانچ کر رہے ہیں اور بی بلز پارٹی نے اور بی ایم ایل این نے جو باکی اداروں کا بیڑا غرق کیا پی ٹی وی کا بھی بیڑا غرق کیا لیکن الحمدللہ محمداد ہم نے سمال لی ہے چودہ اگست کو پی ٹی وی کی اور ریڈیو پاکستان کی پوری نئی ری ویم بھی دی جی ایف آئیئے کے عوضے سے ہٹانے کے پیچھے کیا کہانی ہے کیا جانگیر ترین کے خلاف جو کے ساتھ تھے ان میں نرمی کی وجہ ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ سنال آباسی جو نے اپنے دی جی ایف آئیئے ہے اور جو آپ کراچی کے لوگ ہیں آپ تو ان کو اچھی طرح جانتے ہیں اور اس طرح کی جو ٹرانسفر تبادلے ہیں یہ ایک معمول کا حصہ ہے یہ چلتے رہتے ہیں اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں جو لوگ آپ میں سے بہت سارے لوگ ان کو واسس آپ کو جو جانتے بھی ہیں آپ کا خیال ہے کہ وہ اس طرح سے نرمی کریں گے اور اس سے بھی بڑھ کے آپ میں سے جو لوگ عمران خان کو جانتے ہیں ان کا یہ خیال کہ وہ آفیسر بتل دیں گے کہ کسی کو نرمی کرنی ہے سختی کرنی ہے عمران خان ایسا کرنے والا نہیں ہے بہت شکریہ یار اپنا حمید میرا دوسرا نمبر میرا دوسرا